اسلام علیکم ویلکم بیک ٹیو مائی چینل میں ہوں نیڑا مہراج آپ لوگ کے ساتھ بہت زبر در سیسپی شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگ کو بتاؤں گی اگر آپ لوگ اس کے کو کیک ملڈ میں بنانا چاہتے ہو یا آپ اسے پینکیک فارم میں بنانا چاہتے ہو اس کے ساتھ اگر آپ لوگ چائے کے ساتھ ویسے اس کو انجوائی کرنے کے لیے بنانا چاہتے ہو یا ڈائیٹ کانشئس ہیں تو آپ نے اس کو تب بنانا ہے دونوں طریقے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دونوں بہت آسان ہے اور آپ کو یقین ان بہت پسند آئیں گے اس کے ساتھ اگر چینل پر نہیں آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو لازم پریس کرنا اگر آپ نے ہمیں چاہیے دو عدد انڈے اور دو چائے بنانا انڈے آپ نے روم ٹمپریچر پر لینے ہیں اور اگر آپ ڈائیٹ کانشئس ہیں تو یہاں پر آپ ڈال لیجی اوٹس ٹھیک ہے اور اگر آپ اسے چائے کے ساتھ ویسے ہی انجائے کرنے کے لیے بنانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ ڈال لیجی اوٹس اب آپ نے بلینڈر گرائنڈر مکسی جار کسی بھی چیز میں آپ لوگ اسے ہینڈ بیٹر کے ساتھ ساری چیزوں کو ایک جگہ ڈال دینے میں نے یہاں پر دو بنانا ڈال دیئے دو انڈے ڈال دیئے فور ٹیبل سپون اوٹس اگر آپ اوٹس نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نارمل جو میدہ ہوتا ہے وہ ڈال دیں اور جتنا میدہ ڈالنا اتنی چینی ڈالنے فور ٹیبل سپون شگر ڈال دیں گرائنڈ کر کے ڈالنا چاہو یا ایسے ڈالنا چاہو اور اگر آپ ڈائیٹ کانشیس ہیں تو آپ تھوڑی سی چینی اس میں کم ڈال سکتے ہو اور دودھ میں نے ڈالا ون فورت کپ نارمل آپ لے سکتے ہیں فل فیٹ ملک لے لیں ٹرٹر پیک لے لیں آپ کی مرضی ہے جتنی چیزیں اس میں آپ نے ایڈ کرنی ساری آپ کی روم ٹرمپریچر پہ ہونی چاہیے کوئی بھی تھنڈی نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ لوگ گرائنڈر جگ میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کرنا چاہتے ہیں بلینڈر میں یا آپ ہینڈ ویس کے ساتھ آپ کی مرضی ہے اچھے سین کو آپ نے ان کا پیسٹ بنا لینا ہے اگر آپ اوٹس بعد میں ڈالنا چاہو پہلے بنانا کو اور چینی کو اس کے ساتھ انڈوک اچھے سے بیٹ کر لیں اور بعد میں اوٹس ڈال دیجئے ایسی بات میں مہدہ ڈال دے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اور اس کے بعد بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون ڈالیں اور تھوڑا سا ون فور ٹی سپون ڈالیں گے آپ پر بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے پاورڈر زیادہ ڈالیں سوڈا تھوڈا کم ڈالیں اور اس کو اگر ہم تھوڈا سے چلا لیں گے اب انڈوک ایک سپیسیفک سمیل ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہاں پہ آپ ڈال دیجئے وینیل ایسینس اگر نہیں ہے تو آپ نے جو بنانا ڈالیں اس کا اپنا بھی اس میں فلیور ہوگا وہ بھی آپ کو اچھا فلیور دے گا لیکن میں کیا کروں گی میرے پاس جیسا کی ہے میں وینیل ایسینس ڈال دوں گی تو اتنا تو اب آپ کو پتہ چل گئنے کہ اس کو آپ نے کس طرح کرنے وینیل ایسینس ڈالہ ڈالنے کے بعد سیمپل آپ نے اس کو ایک دفعہ چلا لینے اور چلانے کے بعد میں ڈیٹیل کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ کوشش کروں گی باقی ویڈیوز کے لنک دے دوں اپنے کیک سپنج کے وہاں پہ آپ لوگ ٹائمنگ دیکھ لینا کتنی دیر آپ نے اس کو بیک کرنے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لینا کہ آپ نے جو بٹر پیپر ہوگا اس کو آپ نے کیک مول میں کس طرح فکس کرنے یہاں پہ میں نے دفلی لگا دیے اور لگانے کے بعد اوپر آپ کی مرضی ہے بنانا کوئی ڈرائی نٹس آپ لینا چاہو کشمش لینا چاہو آمنڈ یا میری طرح اوٹس آپ لیں اسی کو ہلکا سے سپیٹ کر دی جیسے آپ کو ایسی لگتے اس کو کر لیں اور جیسے میں نے کہا ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گی وہاں جا کے آپ دیکھ لینا فلیم پہ آپ نے اس کو کتنی فلیم پکانے اگر اس کو بیک کر نہیں یہ بات کریں راؤنڈ اباوٹ 35 منٹ یا 40 منٹ میں بہت زو دم کی فلیم پہ آپ نے اس کو رکھنے کسی بھی دیکھ جائے پتیلے کے اندر سٹینڈ رکھنے سٹینڈ رکھنے کے بعد اسے گیاس ٹوپ پہ رکھ دیں دم کی فلیم پہ اور جب وہ پری ہیٹ ہو جائے فل گرم ہو جائے پین کو اٹھا کے آپ نے اپنی کیک مولڈ کو اندر رکھ دینا ہے اور پینتیس چالیس منٹ کے درمیان ٹوپک ڈال کے دو سے تین دفعہ آپ نے دیکھ لینا جب دیکھیں کہ اندر ساک اندر تک ہمارا چوکیک پک گیا ٹوپک آپ کے بالکلے لیے نکل آئی ہے اور اس کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں اور جب تھنڈا ہو جائے اس کو اپنی سائز کے اقارڈنگ جتنے آپ نے اس کے سلائسز رکھنے ہیں جس چیپ میں آپ نے اس کو کاٹنے کاٹنے اس کو انجائے کریں اور انشاءاللہ امید ہے آپ کو آج کی بھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آج کی رسپی اچھی لگتی ہے لائک کرنا فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا دعا میں یاد رکھنا اپنا اور اپنوں کا دھیروں خیال رکھنا آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نیکس کی تھی بہت ہی انٹرسٹنگ سی مزیدار سی رسپی کے ساتھ یا ریمڈی کے ساتھ دیجئے اللہ حافظ